بریک کے بعد خوشحامدید نے جو بات کیے نا دی کہ ایم اے نیز ایم پی ایز کا کام ہے قانون سازی کرنا سواب دیدی فنڈز سے ان کے لیے کرپشن کے موقع زیادہ پیدا ہوتے تھے آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے اپنا سواب دیدی فنڈ جو کہ اکیس عرب روپیہ بنتا تھا سالانہ انہوں نے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا دو عرب روپیہ کا جو فارن ٹور کا ایکسپینسز بھی سواب دیدی تھا وہ بھی انہوں نے کا ختم کر دیا کیوں کہ یہ وہ لوگ خرچ کریں گے جو لوکل باڈیز بنیں گی یہ فنڈز ان کو جائیں گے وہ خرچ کریں اپنا سواب دیدی فنڈ میری عمر میں تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر نے جو کہ مکمل باختیار تھا کہ اس کو جیسے چاہتا خرچ کرتے جیسے کہ پچھلی اگزیمپل نواز شریف صاحب اکیس عرب روپیہ یہ تھا تیس عرب روپیہ کی ویسے گرانٹ تھی جو ایم این ایس کو دیتے تھے دو عرب یہ ملا کر آپ دیکھیں آلموس ترونجہ چرنجہ عرب روپیہ بنتا ہے اب آپ اس کی ریشوں میں سے میکسیمم اگر ہم ختم کر پائیں تو اس سے بڑی بچت کا اور کیا انداز ہوگا سیکنڈ یہ کہ یہ ڈریکٹ ان لوگوں کے پاس جائے جنہوں نے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس ایم این ایم پی ایس قانون سازی کریں وہ بلکل ٹھیک کریں اور اس کی ابتدائی امران خان صاحب نے کر دی ہے انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا بلکل صحیح ازمان بخاری صاحبہ آپ بات کر رہی تھی بریک سے پہلے کینال کی بندش کی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائٹو فیو پہلے مکمل فرما لیجئے جی شکریہ میں وہ بات تو کر چکی تھی اور اس کا فیصلہ اب لاہور کی عوام نے کرنا ہے اور جو رییکشن انہوں نے ہر ناکے پہ دیا ہے لوگوں نے اور خود بنا بنا کے انہوں نے سوچل میڈیا پہ بھی فوٹیجز ڈالی ہیں اور وہ کن انفاظ کا استعمال کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن ابھی یہ بھائی جو پی ٹی آئی کے ہیں یہ جو گفتگو ابھی سواب دیدی فنڈ کے حوالے سے کر رہے تھے بھائی ان کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتی ہوں کہ سواب دیدی فنڈ جو ہے وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ڈیویلپنٹ فنڈ کی جہاں تک بات ہے وہ آپ کے ڈیویلپنٹ پروگرام کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر آج ابھی بھی ران خان صاحب نے اس کو وہ نہیں کیا اور کے پی کے جو آپ کی پچھلی گورنمنٹ تھی وہاں پر یہ تمام یہ جو ابھی آپ کہہ رہے نا ایم ایس کا کام ہے ہونا یہی چاہیے آئیڈیلی سپیکنگ لیکن یہ کے پی کے میں بھی نہیں ہوا ہے پچھلے پانچ سال کے اندر اور ایون جو کے پی کے چیف مرسل صاحب ان کی پوری فیملی اور جو لوگ ہارے ہوئے تھے ایون ان کو وہاں پر فنڈ جو ہیں دیئے گئے تو یہ وعدے کرنے بڑے آسان ہے عمران خان صاحب نے جو اپنے لیے بینچ مارک سیکھ کیے ہیں اب انہی بینچ مارک کے ذریعے ہم نے ان کو جو ہے وہ دیکھنا بھی ہے اور ان کی پرفارمنس کو بھی دیکھنا ہے ابھی تو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں بھائی ابھی تو ابھی آٹھ دن کے اندر آپ نے ماشاءاللہ تین چار ایسے جو ہے شگوفے چھوڑے ہیں جس کے اوپر لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستان نازک دور سے گزرتا تھا پاکستان مزائیہ دور سے گزر رہا ہے اور انٹرنیشنلی جو سپکی کرائی ہے پیٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ وہ سونے پہ سوا گا ہے پہلے آپ نے اینڈیا کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا جی عزمت صاحبہ آپ یہ دیکھیں کہ پیجاب اسمبلی میں ساری اپوزیشن تو ایک طرف اب اپوزیشن میں ساری جماعتیں آ گئیں اور اکیلی جگنو صاحب ابھی ایک طرف جو اپوزیشن میں ہے اچھا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں یہاں مجھے عزمہ کی بات سے یاد آیا مجھے عزمہ کی بات سے یاد آیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلطنت مغلیہ تو ختم ہو گئی ہے لیکن اب سلطنت شغلیہ شروع ہو گئی ہے یہ بھی یہ بھی بات مکمل کیجئے بخاری صاحب جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت چلانے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں عمران خان صاحب نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہمارے پاس ٹیم بھی موجود ہے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے ابھی آج انہوں نے جو زمینوں پہ قبضوں کے حوالے سے کیابنٹ کو کچھ جو ہیں وہ دی ہدایات تو برائے مربانی عمران خان ذرا اپنے اردگیت تو دیکھیں کہ وہاں پر کتنے قبضہ مافیا بیٹے ہیں پہلے وہاں تو شروع فرمالیں آپ کے سینئر وزیر سے لے کر ابھی جو چودری زہیر الدین صاحب ہیں ان کے اوپر ایک عرب روپے کی زمین پہ قبضے کا جس کو پر انہوں نے اپنی ویگن سٹینڈ بنایا ہوا ہے وہ موجود ہے آٹھ وزیر آپ کے بغیر محکموں کے پھرنے ہیں یہ ہے آپ کی گوڈ گوڈ اس کے اوپر آپ نے کہا تھا میری ٹیم بھی موجود ہے میرے پاس پلان بھی موجود ہے تو عمران خان صاحب ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاس جو عمران خان صاحب نے کہا ہے ہمیں صرف اس کے اوپر ان کو ٹرائے کرنا ہے اور ابھی یہ جو آٹھ دن کے اندر انہوں نے میرے بانیا اور شگوفے فرمائے ہیں اس ملک کے اندر اور جو پچپن روپے پر کلومیٹر کے اوپر جو اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے رکشے بھی لے لیں ہمارے موٹر سائیکل بھی لے لیں اور ہمیں وہ پچپن روپے پر کلومیٹر والا ہیلیکوپٹر جو ہے وہ عطا فرمائے اور میں سمجھ ہوں کہ مانکہ صاحب کی فیملی کو بھی ایک ہیلیکوپٹر عطا کر دیا جائے تاکہ یہ جو بار بار مسائل ہو رہے ہیں جو تبدیلی کی لہر چلی تھی پولس کو ریفارم کرنے کی وہ پنجاب میں پہنچ کر اگر اس کی یہ بدنما شکل ہے اور اگر یہ حالت ہے اس تبدیلی کی تو پاکستان اور پنجاب کو ماف کرنے ایسی تبدیلی سے یہ اب یقیناً چیزر صاحب کے سامنے معاملہ سب جو اور اس کے اوپر جو بھی باتیں آئیں گی ہم نے بھی نظر رکھی رہی ہے ہاؤس کے اندر بھی بات کریں گے ہاؤس کے باہر بھی بات ہوگی ہے یہ معاملات ایسے ہی اب فور گو نہیں اب آپ کنٹینر پر نہیں کھڑے ہیں کہ آپ جو مرضی کہہ لیں گے آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں اب آپ نے یہ کرتے ہیں اب درخت جو ہے وہ پتہ نہیں آپ نے کہاں لگائے تھے اس کو کسی نے نہیں گنا اب آپ کے درخت بھی گنیں گے آپ کے پیسے بھی گنیں گے آپ کی گاڑیاں بھی گنیں گے اور آپ سب کچھ گنیں گے اور گن کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہے وہ تبدیلی یہ ہے فیک تبدیلی جس کے نام کے اوپر لوگوں کو بے وکوف منایا گیا ہے ٹھیک جگنو صاحبہ اوپوزیشن بڑی مشتل ہے آپ دیکھ رہی ہیں جی بالکل اوپوزیشن کا حق ہے اوپوزیشن کو ان کی ہر چیز کی اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو باتیں عزمہ نے کی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا پلان ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم تیار ہیں ہماری جو تھنک ٹانکس ہیں انہوں نے سب نے پالوسیز دریا ساری بنا لی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بنیادی چیزوں پہ ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا مثلا نجکاری جو ہے وہ بہت ہی بنیادی ایک یہ بڑی خبر دیا آپ نے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ دوبارہ بتائیے میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو نجکاری پہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے پی ٹی آئی جی اس میں دو پوائنٹس او ویو ہیں اور وہ دو پوائنٹس او ویو are at the heart of the finance set up of the پی ٹی آئی اور نجکاری کے بغیر آپ پاکستان کو اس ڈیٹ کے اندر سے نہیں نکال سکتے میں تو ان لوگوں کے ساتھ مطلب اتفاق کروں گی جو کہتے ہیں کہ نجکاری کرنا بہت ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے فرنانس کے سیٹ اپ کے اندر وہ بھی لوگ ہیں جو نجکاری کو اپوز کر رہے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اور پھر دیکھئے بلکل ضرور جی جگنو صاحبہ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھئے یہ جو ہیلیکاپٹر لینا جانا آنا جانا یہ سارا کورڈن وغیرہ کر لینا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا اب آپ نے کہا ہے ایک مطلب آپ نے بہت بڑی بات کی سویپنگ سٹیٹمنٹ جیسے کہتے ہیں کہ ہم سارے جو لیمزینز ہیں پرائی منسٹر ہاؤس کی اور یہ وہ ان کا ان کو ہم بیچ رہے ہیں بھائی آپ کے جب باہر سے مہمان آئیں گے جو وی آئی پی پروٹوکول آپ نے ان کو دینا پڑتا ہے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ ایک یہاں پر ایک سیکیورٹی ڈیٹیل چاہتے ہیں کہ ان کو ائرپورٹ سے لائے جائے ان کو میٹنگز کیلئے لائے جائے پھر واپس لے جائے جائے پھر آپ اس وقت کیا کریں گے آپ وہ گاڑیاں رنٹ کریں گے آپ کو کہاں سے ملیں گی بولٹ پروف آمڈ کاز جو کہ بی سکس آمورنگ ہو یا بی ٹویلو آمورنگ ہو جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز پر پوری اترے جب آپ کے انٹرنیشنل گیسٹ آئیں گے میں سمجھتی ہوں ایک نون سیریس سا اٹیچوڈ ہے اور اس کو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور ان کو یہ اس طرح نہیں کہ جو مرضی کہہ دیں کہ جو مرضی کہہ دیں نہیں اس طرح نہیں فاہد ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی کہہ دیں ہم لوگ یہاں پر کوئی گنگے بہرے تو بیٹھے نہیں ہیں سب کچھ ہمیں پتا ہے جو پہلے کہا گیا جو دعوے وعدے کیے گئے اب ان کے اوپر سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے فیصل میر صاحب فاہد میں انٹرنیشکاری کے حوالے سے کچھ بات کرتی ہے جب جب ساہب میں نے بات کی ہے مجھے اس کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے جی جی ان کا اپنا دوہزار تیرہ کا منیفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہم جو ہے پرائیوٹائز کریں گے چیزوں کو اور جب ہم نے پی آئیو کو پرائیوٹائز کرنے کی بات کی انہوں نے پرتشدد مظاہرے کروائے خود فنانس کیے خود ان کو پورا پلان کیا گیا مظاہروں کو اور پی آئیو کی نشکاری نہیں ہونے دی سٹیل مل جو ہے وہ وہ ایک وائٹ الیفنٹ بن چکا ہے یہ حد دور میں یہ پروو ہو چکا ہے اس کے باوجود انہوں نے اس کی نشکاری کے اوپر ایک سٹرانگ سٹانس لیا خود مینیفیسٹو میں کچھ اور کہتے ہیں جب کرنے کی باری آتی ہے کچھ اور کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف پہ نہیں جائیں گے ابھی اوٹ نہیں لیا تھا فنانس منسلنروں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے ہیں ہمارے پاس آپشن موجود ہے اور جو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے امران خان صاحب یہی فرمایا کرتے تھے کہ جس کو زندگی عزیز ہے اور جن کو ان کو پروٹوکول جو ہے جب ہم کہتے تھے بھائی پروٹوکول اور سیکیورٹی میں فرق کرنا سیکھو پروٹوکول اور چیز ہے سیکیورٹی اور چیز ہے اور ہم نے بہت بڑے بڑے لیڈرز گوائے ہیں محترمہ بیرزید بھوٹو شہید جیسی لیڈر گوائی ہے اس پروٹوکول اور سیکیورٹی کی ساری جنگ کے بیچ میں اور یہ حالات نہیں ہے آج وہی باتیں ہمیں جو ہے پی ٹی آئی والے لوگ سناتے ہیں تو ہتی آتی ہے کہ جب اپنے پر پڑی تو بات کچھ اور ہو گئی جب ہم یہ بات کہہ رہے تھے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا لیکن جو اب آپ نے کہا ہے آپ کو وہ پورا کرنا پڑے گا اب یہ رائٹ لیفٹ نہیں مارنے دیں گے اب شوکت خانم نہیں بکے گا اب نمل یونیورسٹی کو نہیں بیٹھنے دیں گے اب آپ کی پرفارمنس کے پر بات ہوگی آپ کی جو باتیں آپ نے کیاں اس پر بات ہوگی اور اس کے آپ کو گیج کیا جائے گا چھیک ہے جی فیضن بیسا دیکھیں جبنم حسن صاحبہ نے جو ذکر کیا کہ پاکستان سلطنت شغلیہ سے گزر رہا ہے مغلیہ کی بجائے اور عزمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ پاکستان نازک دور سے نہیں بلکہ مزاہیہ دور سے گزر رہا ہے ان تمام فریزز کے ڈیولپ ہونے کی ذمہ داری ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ آئیت ہوتی ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ میں نے تو سو ایکسپرٹس جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس دن میں پرائم میسٹر بن گیا وہ فلائٹ لے کے آئیں گے اور پاکستان کو ایسے کھڑا کر دیں گے اور یورپینز جو ہیں وہ پاسپورٹ لے کے آپ کے ائرپورٹس پہ کھڑے ہوں گے انٹری کے لیے تو جب پریکٹیکل سامنے آیا تو ان کے پاس نہ ہی کوئی ٹیم ہے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ان کی جو ان کی فوری طور پر ڈی ٹیک ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے اس میں بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان کا منفیسٹو ہے ان کا کوئی منفیسٹو نہیں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بقاعدہ منفیسٹو پرنٹ کیے اپنے ہر صوبے کے لیے کس صوبے میں کیا ہوگا فیڈل گورنمنٹ کیسے چلے گی جو صوبے میں صحت منسٹر کا جو وزیر ہے وہ کیا کرے گا جو منورٹی کا وزیر ہے وہ کیا کرے گا it is in detail پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا موٹا منفیسٹو تھا اب عمران خان صاحب جب بیٹھتے ہیں پنجاب میں تو وہ آگے کہتے ہیں اچھا یار میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھے ہیں آپ whatever منسٹر you are تو آپ کو سوچنا شروع کریں کہ کیسے کرنا ہے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے کرنے کہ وہ کلین سلیٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہنڈرڈ ڈیز جو پروگرام دیا تھا اس میں صرف انہوں نے ایک ہنڈرڈ ڈے پروگرام دیا تھا جس میں بڑے بڑے نارے تھے کہ سو کروڑ ایک کروڑ نوکری دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے اور آئی ایم ایف کو اٹھا گے باہر پھینکیں گے اور سات ہزار ارب جو ہے وہ ریوینیو کٹھا کریں گے which on those things are next to impossible اب practically جب ان کے سامنے ان کی پلیٹ میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تمام منسٹر جو ہیں they are stunned کہ ہم کرے کیا وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ کبھی فیاض جوہان جیسی عرکت کرتے ہیں کبھی وہ جو فواج چودری جیسی عرکت کرتے ہیں اور کبھی عمران خان صاحب جیسی عرکت کرتے ہیں تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ ابھی بھی بیٹھ جائیں اور اپنا کوئی ڈیٹیلڈ پروگرام ہر صوبے کے لیے بنائیں کیونکہ اگر پاکستان گوز ڈاؤن بھی ان کے ساتھ ہی نیچے جائے گا انہوں نے جو خواب دکھائیں اتنی بڑی پورے ملک کو وہ اتنے چھکنا چور جو ہے انہیں نہیں ہونا چاہیے نمان کیسے صاحب وہ تین تھے اور میں اکیلا تھا سر سر الحمدللہ ایشو سر پہلے تو ہم ایشو فوکس کر لیں ایشو یہ نہیں ہے کہ ہیلیکوپٹر کا خرچہ کتنا ہے اس ملک کا ایشو ایشو سر یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں جو حکومت تھی اس وقت ہمارا فی پاکستانی چالیس ہزار روپے کا مکروز تھا ایشو سر یہ ہے کہ جو دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کی حکومت آئی تو ہمارا پاکستانی ایک لاکھ پنتالیس ہزار پہ مکروز چلا گیا ہمارا جو تجارتی خسرہ ہے نا جی وہ ایکنومیکل سروے کے مطابق دو اشاریہ تین ٹریلین ڈالرز بر پہنچ گیا ہوا ہے ایشو سر یہ حل کرنے کے ہیں ہیلیکوپٹر کے نہیں ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پوری کے پوری سکیم ہماری حکومت اس کے اوپر مرتب کر رہی ہے ابھی تو نو دن ہوئے ہیں آپ صبر کریں انشاءاللہ تعالی جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ اس کو پوری اپنی قوت کے ساتھ اور پوری صلاحیتوں کے ساتھ کریں گے اب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم ان مسائل سے ڈر رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا ہمارے پاس کیا ہے جیسے کہ ہم جن چینلز پر بیٹھے ہیں ہمارا سب کا اس منسٹری سے تعلق ہے منسٹری آف انفارمیشن سے آپ کو پتہ اس کا ثواب دیدی فنڈ کتنا ہے جی سیکرٹ فنڈ جس کو علیہ دا سے کہتے ہیں پانچ عرب روپیہ سالانہ ریڈیو پاکستان مجھے سنے سر بونجا سال کی عمر میں کوئی میرے خال تیس سال ہو گئے ہیں اس کا سر سالانہ کتنا ہے پانچ عرب روپیہ اس قسم کے جو اخراجات ہیں اس قسم کی نجکارییں ہونی چاہیے اس قسم کے تمام کام ہونے چاہیے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا ان ساروں کو ون بائی ون ون کر کے کریں ہیلیکوپٹر ریشو نہیں ہے ریشو یہ ہے جو میں نے آپ سے بدہ مجھے شوٹ بریک لینی ہے جی عزمان صاحبہ آپ نے گوھر کیا کہ آپ کا پوائنٹ او ویو اور میر صاحب کا پوائنٹ او ویو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پوائنٹ او ویو سیم ہے ووٹ ایک دوسرے کو نہیں ڈالتے صدارتی انتخاب بھی آ رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے شوٹ بریک اک لیتے ہیں ہمارے ساتھ میں گئے